صدقہ فطر کی مقدار کیا ہوگی کب ادا کرنا ہے اس کا پائدہ کیا ہے مخال مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر اسکرابی ہے بسماتے ہیں وَاَمَعَرَ بِهَا أَن تُوَدِّيَا قَبْلَ خُوْدِ نَسْبَ السَّلَاةِ عبداللہ بن فراتے ہیں عبداللہ بن فراتے ہیں عبداللہ بن فراتے ہیں عبداللہ بن فراتے ہیں صدقہ فطر ایک ساہ خجور اور ایک ساہ یا ایک ساہ جو خاہ وہ مسلمان آساد ہو یا غلام مرد ہو یا عورت بچہ ہو چھوٹا ہر ایک مسلمان پر فرض کیا اور آپ نے حکم دیا کہ عیدالگاہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے عیدگاہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے کہ آپ حکم دیا اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ معامل تھا ایسا کہ یہ بھی بخاری مسلم کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر یوٹی ان السغیب القبیر حضرت عبداللہ بن عمر انہوں کا یہ معامل تھا کہ وہ ہر چھوٹے صدقہ فت نکالتے تھے حتیٰ کہ وہ میرے بچوں طرف سے میرے بچوں طرف سے بھی صدقہ فت نکالا کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا اہم کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی نکالتے تھے اور میرے بچوں کو بھی نکالتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ عنہوں کا یہ معامل تھا وہ ان کا یہ طریقہ تھا وہ حمل کے طرف سے بھی صدقہ فت نکالتے تھے لیکن یہ ضروری نہیں ہے عبداللہ عنہوں کا عمل نہیں معلوم ہو رہا ہے لیکن حضرت عبداللہ عنہوں کا یہ معامل تھا لیکن اس سے معلوم ہوا صدقہ فت نکالنا چاہیے خواہد اتنے بھی مردوں ہوں اتنے بھی عورتیں ہوں بچے ہوں جوان ہوں بڑے ہوں حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ فطر کے نماز کے لیے دارے سے پہلے پہلے اب بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کا بھی فطرہ نکالا جائے گا اس کا فائدہ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے اب بھی ہم بات سماتے ہیں یا اللہ عنہوں فرد علیہ السلام جکات الفطر توہت لسائیم من اللغوی و رفض و تومت المساقین فرد علیہ السلام نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے کہتے ہیں سائم کی یعنی روزہ دار کے لیے لغو و رفض پاکی کے لیے چونکہ انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان روزہ کے حالت میں انسان ہونے کے تقاضے سے انسانی تقاضے سے بہت ایسے کام کر جاتا ہے جو کام صحیح نہیں ہے غلط کبھی جھول بھول جاتا ہے کبھی غیبت کر جاتا ہے چوجی کر جاتا ہے بہت سے کام کر جاتا ہے تو جو ہم نے افسدقہ فرد تکالتے لیتا ہے اس کے ذریعے سے وہ ہماری اس گلتیوں کو محب پھل دیتا ہے ہمارے روزہ کو ان تمام چیزوں سے پاک کر دیتا ہے جس طور پر ہمارے روزہ ان چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے یہاں پر دو لفظ مالوہ ایک ہے لقب کا لقب اور رفظ سے ہمارے روزہ کا یہ پاکی ہے روزہ کے لئے پاکی ہے لقب کا مطلب ہوتا ہے ایسی گلتی ایسے گناہ جو عام طور پر ہوتے رہتے ہیں اس کو لقب کہا جاتا ہے اور رفظ کا تعلق ہوتا ہے شہبانیت سے ایسے نفسیات سے خواہشات سے ایسی گلتیاں ایسے گناہ جس کا تعلق نفسیات سے ہو خواہش سے ہو مطلب ہے کہ ایسی باتوں سے ہمارے صدقوں سے صدقہ فیتہ ہوتا کرتا ہے پاکی کا ذریعہ بنتا ہے اور ایک فارج دوسرا فارج کا یہ ہے مطلب مساکین مساکین کے لئے جو کھانا ہے چونکہ اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم کھاپی رہے ہیں غریبوں کا اللہ نے نہیں دیا ہے وہ کیسے کھائیں گے چونکہ عید کا موقع خوشی کا موقع ہے اللہ علیہ السلام چاہتا ہے کہ وہ بھی خوشی منائے وہ بھی خوشی کا سامل ہو جہاں کہا گیا کہ یہ غریبوں کے لئے کھانے کے ذریعہ ہے اور ایک بات اور میں کہہ دوں کہ جہاں یہ امیروں پر ہے وہیں غریبوں پر بھی صدقہ فطر ہے جو لوگ مان کر کھاتے ہیں وہ بھی جو ان کو دیا جائے گا صدقہ فطر ہے انس فطرے میں سے وہ بھی نکالیں گے اس فطرے میں سے جو ان کو دیا گیا ہے اس میں سے وہ بھی نکال جائے انہوں نے روزہ رکھتا ہے ان کے روزے میں کچھ گلتیاں ہوئی ہوں گی کچھ روز میں رفض اور جو ہے اس کے اندر جو کل لغب کا معاملہ ہوا ہوا گا تو اللہ تعالی ان کا روزہ بھی پاک ہو جائے وہ بھی ان چیزوں سے پاک ہو جائے فطر ہے وہ بھی نکالیں گے پھر ان کو خوش ہی منا سکیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جا لگا خیر اللہین وزہ اللہ بلائک و المفلحون کہ یہ مسکینوں پڑکلیوں پر خرچ کیا کرو یہ تمہاری بہتر ہے یہ ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ ایک رضا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے جو اللہ تعالیٰ خوشنودی چاہتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے اور اسی لوگ کامیاب ہیں فطرہ کیا دینا ہے اسی طرح فطرہ دینا کیا ہے فطرہ کی کیا مقدار ہوگی تو ابو سید خودی علیہ فرماتے ہیں کہ کہ ہم رسولتوں کے زمانے میں ہمیں بیان نبی کے زمانے میں جو ہے ایک سا تعالیٰ نکالتے تھے سابقہ فطر میں ایک سا تعالیٰ ایک سا کھانا جو کھاتے ہیں ہم چاول کہ ہوں کھا جاتا ہے وہ نکالتے تھے یا ایک سا جو لکھانتے تھے یا ایک سا خطور نکالتے تھے یا ایک سا منقہ نکالہ کرتے تھے یا ایک سا قسم کھلا کرتے تھے جونکہ یہ چیزہ کھانے ہوا کرتی لوگ نکالہ کرتے تھے دوسری حدیث میں ان کی افضل خدیح کی حدیث ہے بماتے ہیں کہ ہم عید الفطر کے دن ایک سا کھانا نکالتے تھے بماتے ہیں کہ یہ کھانا ہمارا کیا ہے بماتے ہیں بماتے ہیں کچھ زمانے میں ہمارا کھانا جو جو ہوا کرتا تھا ہم جو روٹی کھایا کرتے تھے یا ہم لوگ کشمس کھایا کرتے تھے بل عقید یہاں منقع کھایا کرتے تھے یا ہمارا کھانا ہوا کرتا تھا تو آج ہماری یہاں کھانا جو ہے ہماری یہاں چاول ہے یا گہوں ہیں تسادیس کے روشنی میں ہمیں ایک سا جو ہے چاول ایک سا گہوں نکالنا ہے یا ہم اس کے قیمت بھی دے سکتے ہیں اور علماء نے اس کو جائز کہا دے لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ جو ہے ایک سا گہوں ہی نکالا جائے ایک سا جو چاول ہی نکالا جائے اسے قیمت دینا جائے تو کہا ایک جائے اچھا یہ ہے کہ وہی جو حدیث کندر ہے وہی نکالا جائے کوئی قیمت دیتا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا تو ایک بات اور یہاں پہ ہے کہ ہم احناب کے یہاں جو ہے ہمارا یہاں حدیث کے روشنی میں ایک سا جو ہے چاول یا گہوں نکالنا ہے احناب کے یہاں یہ سب سا کا معاملہ ہے وہ نکالتے ہیں اور ایک سا میں نے کہا دھائی کلو برابر ہوا کرتا ہے اور احناب کے یہاں نصف سا جو ہوتا ہے پونے دو کلو ہوتا ہے پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ساتھ و ڈھائی کلو ہو پھر نصف سا جو ہے پونے دو کلو ہو یہاں ایک بات یہاں سمہینے کی ہے کہ سا جو ہوتا ہے دو ہے ایک پیمانہ ہے یہ ایک ہجازی پیمانہ ہے مدنی پیمانہ ہے دوسرا جو ہے اراکی پیمانہ ہے عراقی پیمانہ کچھ بڑا ہوا کرتا ہے فرانتہ سا بڑا ہوا کرتا ہے تقریبا ساہر تین کلو ہوا کرتا ہے اس طرح سے پہنے دو کلو آدھا پیمانہ آدھا سا ہوا اور ہم لوگ مدنی پیمانے سے ہم نکالتے ہیں یہ دھائی کلو ہوتا ہے دھائی کلو نکالتے ہیں یہ مسئلہ رہا اور پھر میں نے کہا عید الفطری کی نماز کے لیے لوانہ ہونے سے پہلے پہلے آدھا کر دیا جائے ایک صحیح بات ہے کہ آخری میں آدھا کیا جائے کہ انہوں نے سروب آدھا کر دیتے ہیں یہ بھی جائز ہے ایک صحیح یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاند نکالنے عید الفطر کی نماز کے لیے روانہ ہونے سے پہلے پہلے اس دنوں کے بیچ میں چاند نکالنے کے بعد سے عید الفطر کی روانہ ہونا ہے اس دنوں کے بیچ میں آدھا کیا جائے صحیح اس کا طریقہ یہی ہے یہ پہلے کو نکال لیتا ہے یہ بھی جائز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث پروسنک عمل کے توفیق دے پاکہ سمسما میں آمین خدا رمین موسیقی 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 موسیقی